قریب اسے اسی گھڑے میں گرنا ہی پڑتا ہے دوستو آج انڈیا ہار گیا ہے یہ صرف ان گیارہ لوگوں کی ہار نہیں تھی جو آج منچسٹر کے گراؤنڈ میں نیلی شرٹ زیبتن کیے تھے بلکہ یہ ڈیرڈ عرب بھارتیوں کی ہار تھی جو اپنی ٹیم سے کل زیادہ ہی امیدیں لگا بیٹھے تھے یہ اس بھارتی مغرور میڈیا کی ہار تھی جو پاکستانی ٹیم کو نیچے دکھانے میں کوئی قصروان نہیں رکھ رہے تھے یہ ان سابقہ بھارتی کرکٹر کی بھی ہار تھی جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کمزور ٹیم سمجھ بیٹھے تھے اور یہ ہار تھی ان سب ماسٹر مائنڈز کی جنہوں نے اپنی ملی بھگر سے پاکستان کو ورڈ کپ سے باہر کروایا تھا بشک کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے آج یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ اپنے مخالف کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے آج یہ ثابت ہو گیا کہ فاول گیم کر کے آپ کبھی بھی سرخ رون نہیں ہو سکتے مانچسٹر بلکہ اس عظیم سٹیڈیم میں آج ایک ایسی تاریخ رقم ہو گئی جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا مجھے یقین ہے کہ دس جولائی کا یہ دن ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہوگا کیونکہ جس قدر شرمناک اور علمناک طریقے سے آج پڑوسی ملک کو شکست ہوئی ہے اتنی شاید کسی اور ٹیم کو کبھی نہ ہوئی ہوگی کیونکہ کل جب یہ میچ شروع ہوا تھا تو اس وقت نہ صرف اس میچ کی بلکہ ٹورنمنٹ کی فیورٹ بلکہ ہارڈ فیورٹ � خصوصاً کل جس انداز سے بھارتی فاسٹ بولرز نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور نیوزی لینڈ کو بیک فوٹ پر دکیل دیا اب ایک ایوی ٹیم میں نصف اور سی کھیلے تھے کہ بھارتی جیت کے شادیانے پوری انڈیا میں بجائے جانے لگے وین پر ڈکٹر کے مطابق بھارتی جیت کے امکانات نوے فیصد ہو گئے جبکہ کیوی ٹیم کی وین پرسنٹیج آہستہ آہستہ گینے لگی مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا میچ کی پہلی ان کے اختدام پر مارچسٹر کے آسمان سے پانی برسنے لگا جس نے کیوی ٹیم کی ناکس کارکرگی کو ایک بڑا سہارہ دیا تاظرین جب آج سکبر کا شکار بھارتی ٹیم بیٹنگ کے لیے آئی تو آتے ہی بلیک شرٹس میں ملبوس کیویز ان پر ٹائگرز کی طرح چپٹ پڑے پہلے پانچ رنس پر تین اہم وکٹس اور اس کے بعد تمام بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا دیکھتے ہی دیکھتے ساری بلو شرٹس 11 پیویلین لوٹ گئی دوستو آج کا میچ محض ایک سمی فائنلی نہیں تھا بلکہ ایک ایسا میچ بھی تھا جسے پورے پاکستان میں بھی بہت برپور طریقے سے انجوائے کیا جا رہا تھا بلہ شبہ آج پورا پاکستان اس بات کی تمنا کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ میچ بھارت ہار جائے اور نیوزی لینڈ جیت جائے چونکہ بہت سے پاکستانی فینس کو ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کو وڈکاپ سے باہر کروانے میں بھارت اور ایسی سی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا چونکہ اگر پاکستان اگرے راؤنڈ میں پہنچ جاتا تو بھارت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا انہیں لگتا تھا کہ بھارت اپنا میچ بھارتانی انگلنڈ کے خلاف جیس سکتا تھا مگر جان بوجھ کر یہ میچ پلیٹ میں رکھ کر انگلنڈ کے حوالے کیا گیا تاکہ گرین شرٹس باہر ہو جائے اب جب یہ میچ کیویز نے جیت لیا ہے تو تمام پاکستانی فینس اب پھولے نہیں سما رہے ہیں اور اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ وڈکاپ ہمارا نہیں ہوا تو کیا ہوا ان کا بھی نہیں ہوا